پانچ سال کے لمبے انتظار کے بعد جب ویریا خانم حالی میں پاکستان سے بھارت آئیں آخرکار انہیں بھارت کا ویزا مل گیا جب وہ یہاں آئیں تو سمیر خان ان کا انتظار کر رہے تھے خوشی ہو رہی ہے اندلہ بھی بہت آنیکسپیکٹیڈ تھا اور میں خاص طور پر انڈین گورنمنٹ اور مقبول احمد صاحب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں مقبول احمد ایک جرنلسٹ اور ساماجک کارے کرتا ہیں جنہوں نے جب ویریا سمیت درجنوں ایسے جوڑوں کی ویزا حاصل کرنے میں مدد کی ہے جو سرحد پار شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے مجھے جب ویریا کے پریوار والوں نے سمپرک کیا بتایا کہ ان کا ویزا بار بار کینسل ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے مدد مانگی پنجاب میں گرداسپور کے رہنے والے مقبول احمد نے سال دوہزار تین میں پاکستان کی رہنے والی تاہیرہ سے نکاح کیا تھا وہ بھارت پاکستان کے رشتوں کا خراب دور تھا لیکن تمام دشواریوں کے باوجود وہ اپنی بیگم کو ہندوستان لانے میں کامیاب ہوئے میری شادی سے پہلے ہی سنسط پر حملہ ہوا تھا سال دوہزار ایک میں دونوں دیشوں میں تناؤں بڑھ گیا تھا اور سیما بند ہو گئی تھی میرے بے حکم مسئلہ میڈیا میں اٹھا پھر تب کہ پردھان منتری اچل بہاری واجبی کی مدد سے میری پتنی کو ویزا ملا اب مقبول اپنے انوہب کا استعمال کئی اور جوڑوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بتایا کہ جب میں بھارت آئی تھی تو ہمارے سکھ بھائیوں نے ایسے ہی میرا بھی سواگت کیا تھا یہ پاکستان میں میرے گھر کی تصویریں ہیں یہ میرے دوست رشتدار ہیں یہ میرا گاؤں ہیں آج بھی بھارت پاکستان میں کئی ایسے جوڑے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ویزا کی دکتیں آ رہی ہیں ان میں سے ہی ایک ہیں ماہی جو مدد کے لیے مقبول کے پاس آئی ہیں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک لڑکے کو ملی باتیں ہوئیں اور ہم نے تیہ کیا کہ ہم شادی کریں گے ویزا نہیں مل رہا اس لیے مدد کے لیے مقبول کے پاس آئی ہیں مقبول احمد نے بھارت پاکستان کے بیچ رشتوں کے کئی اطاعت جوڑے ہیں مقبول کے پاس آئی 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 ہیں